بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں پھر دوستگنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوی لائیو دوستو آج ہو چکا ہے پندرے نیویمبر دوہجار چوبیس تو آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہی کی اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے تو چلے چلتے ہیں آج کی خبروں کی اور دوستو آج کی خبر کی شروعات سب سے پہلے کریں گے کہ اگر آپ بیہار کے رہنے والے ہیں اور آپ کے پاس جمین نہیں ہیں تو جمین خریدنے کے لئے بیہار سرکار آپ کو ایک لاکھ روپے دے گی جہاں بیہار میں رہنے والے بھومی ہینوں کے لئے یہ بڑی خبر آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار سرکار نے گرامین چھتر میں آواز کی سبیدھا دینے کے لئے ایک مہتپورن قدم اٹھایا ہے مکہ منترے نتیس کمار کی ادشتہ میں ہوئی راج منترے منڈل کی بیڑک میں مکہ منترے گرہ اسطل کرئی ہے سہتہ یعوزنہ دوہجار چوبیس کی سوکرتی دے دی ہے خبر کی انصار اس یعوزنہ کے تحت سرکار اب ان پریواروں کو ایک لاکھ روپے کی راشی دے گی جنہیں پہلے آواز کے لئے تین ڈسمیل بھومی دی جاتی تھی جہاں اس پہل کا عدد سے جمین کی خرید میں آنے والی کٹھنائیوں کو دور کرنا ہے آپ کو بدہ دو کی نئی بیوستہ کے تحت اب سرکار لوگوں کو سیدھے راشی پردان کرے گی جیسے لا بھارتی تین سے پانچ ڈسمیل جمین آسانے سے خرید سکیں گے دوستو پردان منتری نردر موڈی کے ارتالیس گھنٹے کی بھیتر دوسرے بیہار دورے کو لے کر کے سیاست گرما گئی ہے آپ کو بدہ دو کی بیہار میں ارتالیس گھنٹے کے اندر پردان منتری موڈی کا دوسرا بیہار دورہ ہونے والا ہے وہیں پر پورو ڈیپ ٹی سی ایم راجد نیتا تیجسوی آدب نے پی ایم موڈی پر تنج کسا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پردان منتری کے بیہار آنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہے مگر راجو کو ویشیس راجو کا درجہ یا پھر ویشیس پیکیس تو دینا چاہیے تیجسوی آدب نے کہا کہ مکہ منتری نیتیس کمار لگتار پی ایم موڈی سے مل رہے ہیں انہیں بھی بولنا چاہیے دیس بھر میں جاتے کا جنگنہ کرائے جائے ابھی تک جنگنہ ہی نہیں ہوئی ہے جہاں اسی میں ایک کولم جاتے کا جورنا ہے تیجسوی آدب نے میریہ سے باتچت میں مکہ منتری نیتیس کمار کے پی ایم موڈی کے پیڑ چھونے پر تنج کسا ہے انہوں نے کہا کہ سی ایم تو ہر کسی کے پیڑ چھو رہے ہیں وہ ادھیکاری تک کے پیڑ چھونے لگ جاتے ہیں جیسے میں پردان منتری کے پیڑ چھونے میں کوئی بھی دکت نہیں ہے جیسے نیتیس کمار پر حملہ بولتے ہوئے تیجسوی آدب نے کہا کہ سی ایم نے پلٹی مارنے کے ساتھ ہی اپنے ویچار دھارہ کو بھی پلٹ دیا ہے جہاں تیجسوی آدب نے یہ بھی کہا کہ نردر موڈی کو پردان منتری بنانے میں بیہار کی بڑی بھومکہ ہے جب بیہار سے بڑی سنکھیا میں سانسد کیندر سرکار میں ہیں دوستو نیتیس سرکار نے بڑا گفت دیا ہے آپ کو بتا دو کہ نیتیس سرکار نے نئے سال کے پہلے بیہار کے قریب گیارے لاکھ سرکاری کرمچاریوں کو بڑا تحفہ دیا ہے دراصل گروار کو ہوئی نیتیس کیبینٹ کی بیٹھک میں مہنگائی بھتہ برانے پر سہمتی بن گئی ہے مل رہی جانگارے کے انصار اب بیہار میں مہنگائی بھتہ پچاس کی جگہ 53 پرتسط کر دیا گیا ہے نیتیس سرکار کے اس فیصلے کا سیدھا لاب بیہار سرکار کے کرمچاریوں اور پینشن بھوگیوں کو ملے گا نیتیس کیبینٹ سے سوکرتی ملتے ہی کرمچاریوں اور پینشن بھوگیوں کو بڑے ہوئے مہنگائی بھتہ کا ایڈیر ایک جولائے دوہجار چوبیس سے جوراگ جور کر کے ملے گا دوستو بیہار کے ویسالی جلے میں ایک مہلہ داروگا کو رنگے ہاتھ گھوس لیتے ہوئے رشوت لیتے ہوئے پکرا گیا ہے جہاں مہلہ داروگا بھی اب رشوت لینے لگی ہے دراصل ویسالی جلے میں ویسالی جلے میں ویسالی جلے کی ٹیم نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک مہلہ داروگا کو گرفتار کیا ہے مل رہی جانگیارے کے انصار ویسالی جلے میں ایک مہلہ داروگا کسی کام کو لے کر کے ایک ویکتی سے دس ہزار روپے رشوت لے رہی تھی جہاں اسی دوران موقع پر ویسالیز کی ٹیم پہنچ گئی اور پھر مہلہ داروگا دس ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھ پکرا گیا ہے ویسے اس نگرانے کی ٹیم نے جلے میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے نگر تھانا کی مہلہ داروگا کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے نگرانے کی ٹیم نے یہ کارروائی آروپی داروگا کے قرائے کے مکان میں کی ہے دوستو بیہار میں آنگانباری بھرتی کے لیے بمپر ویقن سے نکلی ہے باروی پاس مہلائیں جل سے جلد آویدن کر لیں اگر آپ بھی نوکڑی کی تلاس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ اچھی خبر ہے خاص کے مہلاؤں کے لیے جب مہلاؤں کے لیے یہ بہت سنوڑا موقع ہے باروی پاس مہلائیں آویدن کر سکتی ہے آپ کو بتا دو کہ بیہار سرکار کے سماج کے لیے آنے بیباہ کے تحت سمہار نحلائے پٹنا نے آنگانباری سیوکا آنگرباری ساہیکا کے خالی پڑے پدوں پر چین کے لیے ویقن سے نکالی ہے بیہار کے مہلاؤں کے لیے اچھی خبر ہے اپنے پیروں پر خراہ ہونے کا یہ اچھا موقع ہے جو مہلاؤں مدوار اس بھرتی کے لیے آویدن کرنا چاہتی ہے وہ آویدن کر سکتی ہے اس بھرتی ابھیان کے تحت کل 935 پدوں کو بھرائے جائے گا سیوکا کے 235 ساہیکا کے 700 پد بھڑے جائیں گے آپ کو بتا دو کہ اس ویقن سے کے لیے آویدن 14 نیبیمبر 2014 سے یا 18 نیبیمبر 2014 کے بیچ کر سکیں گے اپلیکیشن فارم آلائن بھڑے جا رہے ہیں اس کے لیے امیدواروں کو افیسیل ویب سائٹ پٹنا.nice.in پر جانا ہوگا پوری ڈیٹیلز کی جان کرنے کے لیے امیدواروں کو افیسیل ویب سائٹ اور نوٹفیکشن کو پڑھنے کی صلاح دی جاتی ہے اس ویقن سے کے لیے آویدن کرنے والے امیدواروں کو باروی پاس ہونا چاہیے یا دو یا پھر دو سے ادھک ابھیارتیوں کے سیکشن کی ہو گئتا سمان رہنے پر ادھک میریٹ انک والے ابھیارتیوں کا چین کیا جائے گا یا آئی سیما کی بات کیا جائے تو نیونتم عمر سیما 18 سال ادھک تم 35 سال ہونی چاہیے یا اس کے علاوہ بیہارتی کا چین کیلئے وارٹ کا نواسی ہونا چروری ہے دوستو اب بیہار میں بار نہیں آئے گی بیہار میں اب بار نہیں آنے والی ہے کیونکہ پردان منطری نرہ درمودی 13 ڈیویمبر کو ایمس دربنگا کا شلانیاز کرنے کے لیے بیہار دوڑے پر پہنچے تھے اس دوران انہوں نے دربنگا کے سوبن میں جن سباہ کو سمدد کرتن کیا اور بیہار واسیوں کو بڑی سوگات دی آپ کو بدہ دو کہ بیہار کے لوگ ہر سال بار کی مار جھیلتے ہیں اس سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے راحت کیمپ میں رہنے کو مضبور ہو جاتے ہیں جب وہی پر پی ایم موڈی نے لوگوں سے جلد ہی اس پردیسانی کو دور کرنے کی بات کہی ہے جب پردان منطری نرہ درمودی نے کہا ہے کہ اندر سرکار بیہار سرکار ملکر کی ایماندارے سے کام کر رہی ہے کہ جلد ہی پردیس کے لوگ بار کی سمسیہ سے نپڑ سکی جہاں اس کے لئے ہم نے ایک وشترط یوزنا کی گھوشنا بھی کر دی ہے ہم لوگ نیپال کے ساتھ مل کر کے اس سمسیہ کا سمدھان کر پائیں گے جہاں اس کے لئے سرکار گیارے ہزار کروڑے کی پڑی یوزنا پر کام کر رہی ہے آپ کو بدہ دو کہ دربھنگا کو ایمز کے ساتھ ہی سرکر ریلوے کی بھی سوگات دی گئی ہے پردان منطری مودی نے میتھلے سے اپنے بھاشن کی شروعات کی تھی ساتھ ہی انہوں نے سور کوکلہ شاردہ سنہا کو سردھان جلیبی دی تھی دوستو بیہار کے مکہ منطری ڈیتیس کمار کی کوششیں اب رنگ لا رہی ہے بیہار میں تیجیس کے ساتھ وقاس کاری کیے جا رہے ہیں اسی کے تحت جمعی جلے میں پانسو کروڑ کی لاغت سے راج کے چکسہ مہابد دہلیسہ اسپتال کا نرمان کیا جارہا ہے اس میڈیکل کالیج کا نرمان جلے کی بیلا گاؤں میں کیا جارہا ہے سال دوہجار اکیس میں اس میڈیکل کالیج کی آدھار چلہ رکھی گئی تھی اس کے بعد سے کالیج کے نرمان میں لگتار بلم ہو رہا تھا لیکن حال ہی میں اس کے نرمان کو لے کر کی اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے خبر کی انسوار بیہار کے جمعی جلے کی بیلا گاؤں میں بن رہا اس سرکاری میڈیکل کالیج کے نرمان کا کام اپریل دوہجار چھبیس تک ہر حال میں پورا کر لیا جائے گا اس بات کی جانگڑی بیہار چکسہ سیوائیں اونگ آدھار پسن نقشہ نگم لیمیٹیٹ کے پروندک ندیشک دھرمیندر کمار نے دی ہے حال ہی میں انہوں نے نرمان اسطل کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ اس کالیج کے نرمان میں چھے مہنے کی دیری ہوئی ہے لیکن اب اس کے نرمان میں تیجی آگئی ہے اپریل دوہجار چھبیس تک ہر حال میں اس کالیج کا نرمان کارے پورا کر لیا جائے گا دوستو منتری جی ایک یوزنہ کا ارگھارن کرنے کے لئے گئے تھے لیکن منتری جی اس یوزنہ کا نام ہی بھول گیا معاملہ بیہار کے گوپالگنج کا ہے بیہار کے گوپالگنج سے ایک انوخہ معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک یوزنہ کا لاب دینے پہنچے منتری ہی یوزنہ کا نام بھول گئے انہوں نے سب کے سامنے کیمرے کے سامنے ہی ادھکاریوں سے یوزنہ کا نام پوچھا اور میڈیا کے سامنے جان کر دی منتری جی کا یہ ویڈیو فیلحال وارل ہو رہا ہے وہی پر بیپکشی پارٹیوں نے ان کے اس رویہوں کو گیر جمہ دارانہ بتایا ہے بیپکش نے کہا ہے کہ بیہار مافیا اور اپرادی مل کر کے چلا رہے ہیں بیہار کو منتری تو یہ لوگ نام کے لئے بنے بیٹھے ہیں یہ پورا معاملہ بیہار کی گوپالگنج کا ہے جہاں پر بیہار سرکار میں گنہ او دوگ منتری کرشنانندن پاسوان پہنچے تھے کرشنانندن پاسوان گوپالگنج جلے کی بھی پرباری منتری ہے وہ سرکار کی مہتوکانچی یوزنہ ابھیان بسیرہ کے تحت جمین کا پرچہ باٹنے اور سنبل یوزنہ کے تحت بیٹری ٹرائی سائیکل باٹنے کے لئے پہنچے تھے اس کارکرم میں انہوں نے پہلے تو ٹرائے سائیکل باٹنے کے دوران ڈیمو چاوئی الٹی پکر دی اس کے بعد جب وہ جمین کا پرچہ لابہرتے کو باٹ رہے تھے تو پھر اس یوزنہ کے نام بھول گیا جب منتری کرشنانندن پاسوان میڈیا کے سامنے ہی ادھیکاریوں نے یوزنہ کا نام پوچھ لیا منتری کرشنانندن پاسوان میڈیا کے سامنے ہی ادھیکاریوں سے یوزنہ کا نام پوچھ لیا اس کے بعد انہوں نے اپنی بات پوری کی یا ان کا یہ ویڈیو اب سوسل میڈیا پر جم کر کے وارل ہو رہا ہے اور منتری جیر ٹرول ہو رہے ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر میں استعمال ہونے والے سرسوں تیل پانچ بیماری بھینکر بیماری کو بلاوا دے رہا ہے آپ بھی اگر جان جائیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے ہر گھر میں استعمال ہونے والے سرسوں کا تیل پانچ بیماری بھینکر بیماری کو بلاوا دے رہا ہے آپ کو بدا دوں کہ سرسوں تیل کے استعمال کے بنا بھارتے وینجنس سوندری اور پھر سواستہ سیوہ دیوری ہے جو اپنے بہترین سواد اپچار سکتی ہیں اور پھر سواستہ لابوں کے لئے جانے جانے والی سرسوں کا سیوہن پورے دیس میں کئی طرح سے کیا جاتا ہے آپ کو بدا دوں کہ چاہے پیشٹ ہو تیل ہو یا پھر پتی ویسے سگیوں کا کہنا ہے کہ سرسوں میں آئرین جنگ میگنیسیم فوسپوریس اور پھر کیلسیم جیسے سواستہ کھنیج بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں اس طرح سے سرسوں کے سواستہ لاب ہو سکتے ہیں لیکن ان کا ادھی کو پیوگ کئی سواستہ سمسیاؤں کا کارن بھی بن سکتا ہے جن میں سے کچھ جیون کے لئے خطرہ بھی ہو سکتا ہے جب سرسوں تیل سے الرجی کی بیماری ہو سکتی ہے یا پھر جن کو الرجی ہے ان کو یہ گمبیر نقصان پہنچا سکتا ہے سب سے عام لکشن کے بارے میں اگر بات کیا جائے سرسوں تیل سے تو پتی اور توجہتہ پر دانے ہو سکتے ہیں وہیں پر سانس پھولنا اور گھر گڑا کی سمسیاں ہو سکتی ہے وہیں پر چکر آنا، متلی اور الٹی ہونا، گلے چہرے اور پھر آنکھوں میں سوجن ہونا وہیں پر دل سے جری ہوئی پڑیشانی جیسی کئی طریقے کی سمسیاں سرسوں تیل کے مادم سے ہو سکتی ہے تو ایسے میں اگر آپ بھی سرسوں تیل جم کر کے خواہ رہے ہیں تو اس سے فائدہ تو ہے لیکن نقصان بھی ہے جہاں سواستہ بیسے سگیوں کی انسار سرسوں کے تیل میں ایروسک ایسیڈ کی اچھ ماترہ ہوتی ہے جو کی آپ کے دل کے سواستہ پر برا اثر ڈال سکتی ہے دوستو پردان منطری نردر موڈی ایک بار پھر سے بیہار آ رہے ہیں اور اس بیہار یاترہ کو لے کر بیہار کے جمعوی جلہ کی بللوپور گاؤں ایک بار پھر سے جگ مگا اٹھا ہے یہ تیسرا موقع ہے جب پردان منطری نردر موڈی اس گاؤں سے بیہار ہی نئی بلکہ دیس کو سمدھت کریں گے یہ آپ کو بتا دوں کہ پردان منطری موڈی آبو جنجاتی ایس اتھ کر یوزنا کو جمعوی کی دھرتی سے ہی لانچ کرنے کا نردر لیا ہے مہاویر کی دھرتی پر موڈی کے آگمن کو لے کر کے لوگوں میں اتھا ہے جوڑ جوڑ سے یہ تیاریاں کی جاری ہے پی ایم تین دن میں دوسری بار بیہار آ رہے ہیں جب پردان منطری نردر موڈی کے آگمن سے بلوپور گاؤں ہی نہیں بلکہ آس پاس کا علاقہ گلجار ہو گیا ہے جب سر کے شہر کی طرح چم چمانے لگی ہے جب پی ایم موڈی کے آگمن کو لے کر کے دن رات کام ہو رہا ہے کیول ندی کی ہوئے دھارہ جس پر ریت ہی ریت تھا آج اس جگہ پر جگ مگاتی لائٹ دکھ رہی ہے لگ بگ ایک کلومیٹر کی ریڈیس میں برکیڈنگ کی گئی ہے جب پی ایم موڈی کے لیے تین ہیلیپیڈ یہاں پر بنائے گئے ہیں جب پرساسن کی اور سے سرکشہ بیوستہ مضبوط کی جاری ہے تاکہ پرندہ بھی پرن نہ مار سکے آپ کو بتا دیں کہ پی ایم موڈی 2019 کے اپریل مہنے میں پہلی بار بلے پور گاؤں آئے تھے اس کے بعد دوسری بار بھی 2024 کے اپریل مہنے میں ہی پی ایم موڈی یہاں پر آئے تھے اس کے بعد 6 مہنے کے بعد اب تیسری بار پی ایم موڈی یہی بلے پور گاؤں آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پی ایم موڈی اس بار پندرے ریبنبر کو آنے والے ہیں یعنی کہ آج ہی پی ایم موڈی یہاں پر آنے والے ہیں دوستو بیہار میں ایک عجیب و گریب گھوٹالہ سامنے آیا ہے جس میں لوگ سبح چناؤں کے دوران فیجل خرچی کا خلاصہ ہوا ہے ایک چناؤں کڑمی نے کٹھی طور پر روزانہ دس پلیٹ کھانا خیا جس میں ناستے پانی اور پھر چائے کا بل اٹھارے کروڑ روپی آیا یہ بہت بڑا گھوٹالہ ہے آپ کو بتا دے کہ پٹنا جیلہ پرساسن کو خواہ دے ہوں گے ناستہ آپ پرتکرتہ دورہ پرستت بلوں کے انصار ایک چناؤں کڑمی کو آسادن پرتی دن دس پلیٹ بھوجن ملتا ہے جس چناؤں کے دوران پٹنا جیلے میں لگ بھگ 20 ہزار کرمچاری ڈیوٹی پر تھے حالانکہ جانچ میں پایا گیا ہے کہ بھوجن پر واسطوب میں کیول دو کروڑ ان پچاس لاکھ روپے ہی خرچ کی گئے ہیں پٹنا کے جیلہ دیکاری ڈاکٹر چندر سگر سنگھ کے آدیس پر یہ ایڈیم آپورتی کے نیترود میں تین سدیسیے ٹیم نے اس معاملے کی جانچ کی ہے جس چناؤں کے دوران تین کمپنیوں نے بھوجن اور پھر ناشتہ اپلپ کرائے تھا جانچ میں پتا چلائے کی بتائے گئے خرچ واسطوب کے بل سے قریب دس گناہ آدھیک تھے جب کمپنیوں نے اٹھارے کروڑ روپے خرچ ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن جب جانچ کرتا نے بل اور پھر چناؤں اسطلوں کی جانچ کی تو پھر وہ چونک گئے دوستو بیہار کے بھاگلپور سے ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پر بیٹے بدھوار کو سمجھوتا کرنے کے لئے گئے لڑکی پخش کے ساتھ لڑکے والوں نے مار پیٹ کر دی اس گھٹنا میں لڑکی کے ماما اور بھائی دو لوگ گھائل ہو گئے ہیں گھٹنا براری تھانا چھتر کے انترگت جیرو مائل کے نیات ٹولا کی ہے جیرو مائل نیواسی بندے سوری پرساد یادب کے 28 ورث پتر کے ساتھ پون کمار کی 25 ورث پتری سندھیا کماری کے اسی سال 11 مارچ کو سادھی ہوئی تھی جب سندھیا نے بتایا ہے کہ اس کے پتی کی نوکڑی ریلوے گروپ ڈی میں ہے جب ممبئی سینٹرل میں پوسٹنگ ہے شادی کے وقت گھر والوں نے لگ بھگ 18 لاکھ روپے دہش کے ساتھ سامان دیا تھا شادی میں کل 25 لاکھ کا خرش ہوا تھا شادی کے گیار دن بعد پتا چلا ہے کہ میرے پتی کا اوڑی شاہ کی ایک لڑکی کے ساتھ افیر ہے 2019 سے ہی افیر چل رہا ہے جب وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن دہز کے لالس میں وہ مجھ سے شادی کی سندھیا نے کہا ہے کہ شادی کے بعد اس بات کے بتایا جانے پر میرے ماں باپ نے سمجھایا لڑکے کے ماں باپ نے بھی اسے میں سپورٹ کیا شادی کے بعد ممبئی جانے کے بعد وہ آنا نہیں چاہتا تھا یعنی اس کو جب لگا کہ ہم کچھ کر لیں گے تو پھر کیس ہو جائے گا اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ ہم ہی غلط ہیں یعنی اس کے افیر کے بارے میں اس کے ممی پاپا سب کو پتا تھا اب لڑکا کہہ رہا ہے کہ ماں باپ نے جب بردستی شادی کرائی ہے اس سمبت میں محلہ تھانے میں شکایت کی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا آروپ لگایا گیا ہے کہ پولیس بھی مدد نہیں کر رہی ہے جس سمجھوتا کا پرستاؤ لے کر کے بدوار کو لڑکی کے گھر گئے تو پھر جان لیوہ حملہ کر دیا گیا دوستو اگر آپ سوسل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یا پھر سوسل میڈیا انفلنسر ہے تو پھر آپ کو یہ خبر جرور جان لینا چاہیے اب اس کو لے کر کے بیہار سرکار نیا نیم لانے جا رہی ہے اس کو لے کر کے کیبینٹ سے منجوری بھی مل گئی ہے یا اس نیا نیم والے میں کن کن چیزوں کو شامل کیا جائے گا فیلحال اس کا جکر تو نہیں کیا گیا ہے دراصل بیہار میں شاہر بیدان سوا اپ چناؤ پوری ہونے کے بعد کل دو پر سی ایم نیتیس کمار کے طرف سے کیبینٹ بیٹک بلائے گئی اس کیبینٹ بیٹک میں 38 ایجنڈوں پر مہر لگی ہے اسی میں سوشنا ایونگ جن سمپرک بیبھاگ کے طرف سے ایک پرستاؤ لائے گیا اور پھر اس پر کیبینٹ کی منجوری مل گئی یہ پرستاؤ سوشل میڈیا اور پھر یہ انہیں آل لائن میڈیا کیلئے لائے گیا ہے جا اس میں نیا نیم والی بنائے جانے کی بات کہیں گئی ہے سوشنا ایونگ جن سمپرک بیبھاگ دورہ بتایا گیا ہے کہ بیہار کارے پالی کا نیم والی کی انسار سوشنا ایونگ جن سمپرک بیبھاگ راج سرکار کے بیبینٹ بیبھاگوں کی ورگی کرت بگیاپنوں اپلپدیوں تتھا انہیں اسام گڑیوں کے بیبن نے پرچار مادھیوں سے پرچار پرسار ایونگ جن جاگ رکتا کے لئے نوڈل بیبھاگ ہے یہ کارے بیہار بگیاپن نیم والی دوہجار سولے تتھا بیہار ویب نیم والی دوہجار اکیس کے پرادانوں کے انروپ سمپادت کیا جا رہا ہے لیکن اس نئے سمیے میں تکنے کی وکاس کے ساتھ سوشل میڈیا ویب پورٹل اور پھر ان اول لائن میڈیا پرچار پرسار کے نئے اور ششکت مادھیوں کے روپ میں وکسیت ہو رہے ہیں ان نئے مادھیوں کی چھمتا تتھا ان کے دورہ اپلپ دکرائے جا رہے پلیٹ فارم کا کارے ہیت میں یہ تھا سمبھو اپیو کرنے تتھا اس کے مادھیوں سے سرکار کی نیتیاں ایونگ لوگ کلیان کاری کارے کرموں کی جن ہیت میں ویپک پرچار پرسار تتھا جن جاگ رکتا کے لئے بیہار دوستو دیش میں مہاماری کی طرح ڈیابیٹیز پھیل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈیابیٹیز کی پریشانی دنیا میں تیجی کے ساتھ بڑھ رہی ہے بھارت میں بھی کروڑوں لوگ اس پریشانی سے جھوڑ رہے ہیں اس بیماری سے جھوڑ رہے ہیں ڈیابیٹیز کی بیماری میں لوگوں کا بلڈ شگر انکنٹرول ہونے لگتا ہے اور اسے کنٹرول کرنے کے لئے زندگی بھر کوشش کرنے پڑتی ہے ایک ریپورٹس کی مطابق بھارت میں انکنٹرول ڈیابیٹیز کے مریضوں کی سنکھیاں سب سے زیادہ ہے اس ریسرچ کے انسار 2022 میں لگ بگ 828 ملین یعنی کی 82 کروڑ لویسکیو میں ڈیابیٹیز ڈائیگنوز کی گئی ہے جہاں جس میں سے 14 یعنی کی 212 ملین یعنی کی 21 کروڑ بھارت میں رہتے ہیں حالانکہ سرکاری آنکھوں کے مانے تو بھارت میں ڈیابیٹیز کے قریب 10 کروڑ مریض ہیں جب بھارت کے بعد چین میں 148 ملین امریکہ میں 42 ملین پاکستان میں 36 ملین انڈونیسیا میں 25 ملین اور برازل میں 22 ملین لوگ ڈیابیٹیز کے مریض ہیں یہ ادھین ین سی ڈی رشک دورہ کیا گیا تھا دوستو کل چلڈرینس دے تھا جب پورے دیس بڑھ میں چلڈرینس دے منایا گیا ہر سال 14 نبیمبر کو بال دیوس کی روپ میں منایا جاتا ہے اس دن بھارت کے پہلے پردان منتری پنڈت جواللال نیرو کی جہنتی ہوتی ہے بال دیوس منانے کا مقصد بچوں کی خوشیاں ان کے ادھیکاروں اور پھر ان کے اجمل بھویسے کے لئے جاگرکتا فیلانا ہے پنڈت جواللال نیرو کا ماننا تھا کہ بچے دیس کا بھویسے ہیں بچوں کو اچھی سکشہ اور پھر سواست زیون دیے جانے کی ضرورت ہے انہیں بچوں سے بہت لگاؤ تھا جب بھارت میں بچوں کے کئی مولک ادھیکار سمیدھان اور پھر ببن نبال ادھیکار ادھینیم میں نہیں تھے جہاں یہاں پر بچوں کے دس پرمخ ادھیکار دیے گئے ہیں نمبر ایک سمانتہ کا ادھیکار جہاں ہر بچوں کو کانون کے تحت سمان ویہوار اور پھر سرکشہ کا ادھیکار ہے نمبر دو بھید بھاؤ کے خلاف ادھیکار جب بچوں کے ساتھ دھرم جاتی لنگ نسل یا پھر جنمہ اسثان کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے نمبر تین جیون اور ویکتیقت سوتن ترتا کا ادھیکار جب بچوں کو جیون اور سوتن ترتا سرکشہ کا ادھیکار ہے نمبر چار سوسم سے سرکشہ کا ادھیکار جہاں بچوں کو تسکڑی اور بندھوہ مزدور سے بچائے جانا چاہیے نمبر پانچ مفت اور انیوار سرکشہ کا ادھیکار یعنی کی چھے سے چودے ورز کے بچوں کو مفت اور انیوار سرکشہ کا ادھیکار ہے نمبر چھے خطرناک روزگار سے سرکشہ کا ادھیکار یا چودے ورز سے کم عمر کے بچوں کو خطرناک نوکریوں میں کام پر نہیں رکھا جا سکتا ہے نمبر ساتھ وکاس کا ادھیکار بچوں کو سواستہ سیوہ پوشن اور پھر سمرگ وکاس کے افسر ملنا چاہیے نمبر آٹھ بھاگیداری کا ادھیکار بچوں کو ان معاملے میں اپنی رائے ویکت کرنے کا ادھیکار ہے جو انہیں پر بھاویت کرتے ہیں اور پھر ان کی رائے کو مہت پورن مانا جانا چاہیے مہت تو دینا چاہیے نمبر نو پہچان کا ادھیکار ہر بچوں کو نام راشتیہ تا اور پھر پارمپڑک سمبندوں کا ادھیکار ہے نمبر دس سرکشت واتاورن کا ادھیکار جب بچوں کو سبھی پرکار کے دربیوار ہنسہ اور پھر سوشن سے بچائے جانا چاہیے آپ کو بتا دو کہ بھارت میں بال دیوست چودے نیویمبر کو منائے جاتا ہے لیکن انتراشتے بال دیوست بیس نیویمبر کو منائے جاتا ہے اس کی شروعات سنیوکت راشتر سنگ نے سال دوہج انہیس سو چوان میں کی تھی دوستو آٹھوی کے چھاترہ نے بیہار کا نام روشن کیا ہے کیونکہ کی بیسی میں امیتاب بچن کے سامنے میں بے باگ جواب دیتے ہوئے ایک گھنٹے میں کروڑ روپے جیت لئے ہیں آپ کو بتا دو کہ ایک بچے نے امیتاب بچن کے ساتھ فوٹو کھشوانے کا سپنا دیکھا تھا وہ امیتاب بچن سے ملنا اور پھر ان سے بات کرنا چاہتا تھا جہاں اس نے اپنا سپنا اپنے سکشک پتا پڑوین کمار اور پھر ماں رینا کماری کے ساتھ شیڑ کیا تھا اور اب یہ سپنا سچ ہو گیا ہے بیہار کی موتیہاری کی کیندرے بدھالے بھوانی پور میں پڑھنے والے شکچم رنجن جلد ہی صدی کے مہان آئے کون بنے گا کروڑ پتے کی ہارٹ سیٹ پر امیتاب بچن کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے نجر آئیں گے آٹھویں ککچھا کے چھاترہ شکچم کا چین آغامی بال دیوز کے اپیسوڈ کے لئے کی بی سی کے لئے ہوا ہے اس کا پرساران پندرے نیویمبر کو ہونا ہے یعنی کہ آج یا سکچم رنجن کیندرے بدھالے میں آٹھویں ککچھا کا چھاترہ ہے پورا بدھالے سکچم رنجن پر گرب محسوس کر رہا ہے مدھی مورگی پڑیوار سے آنے والا یہ بالک ہمیشہ سے ہی کسی بڑے آزن میں بھاگ لینا چاہتا تھا یا سامنے گیان کے سانسات ہمیشہ جگیاسو رہنے والے اس ہونہار بالک کا سپنا ساکار ہو گیا یا کون بنے گا کروڑ پتی میں سکچم کا ہارٹ سیٹ اپیسوڈ بھی پندرے نیویمبر کو پرسارت ہوگا یا جس میں وہے بے خوف ہو کر کے امیتاب بچن کے سوالوں کا جواب دیں گے جب بیہار کے موتیہاری کے رہنے والے سکچم رنجن نے نیا کرتیمان استعبت کیا ہے امیتاب بچن دورا ہوشٹ کیے جانے والے اس شو میں ککچھا آٹھ کے اس ہونہار چھاترہ نے ایک کروڑ روپے جیت کر کے اتحاس رشدیا ہے دوستو پیاج کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہے جب ریٹیل مہنگائے کے تازہ آنکڑے کے مطابق کے ایک بار پھر سے دیس کو چنتہ میں ڈال دیا ہے پیاج کے آنکڑوں نے کیونکہ یہ چودہ مہنوں کے اچھتم استر کے چھے دسم لب دو پرتصد پر پہنچ گئی ہے اس کا مکھے کارن خاد مہنگائے ویسس کر کے پیاج کی قیمتوں میں بروتری کو بتایا گیا تھا وہیں پر اوبکتہ معاملہ کے منترالے کے ایک سینئر ادھیکاری نے بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیاج کے قیمتوں میں اور گراؤٹ آنے کی امید ہے یا کیونکہ نئی خریف فصل کی آوق شروع ہو چکی ہے ورطمان میں پیاج کا عوصت اخیل بھارت خدراملے 54 روپے پرتے کلوگرام ہے لیکن سرکار نے پیاج کو 35 روپے پرتے کلوگرام کی ریایتی در پر اپلبد کرانا شروع کر دیا ہے اس قدم سے قیمتوں میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے جس سرکار کے پاس 4.5 لاکھ ٹن کا پیاج کا بفر سٹوک ہے جس میں سے 1.5 لاکھ ٹن کا نپٹان کیا جا چکا ہے منترالے کے ادھگاڑے نے بتایا ہے کہ بفر سٹوک پیاز کو اب ریلوے کے مادم سے پرمخ و بھکتاں کے اندروں تک پہنچایا جارہا ہے جس سے آپورتی میں بروتری ہو رہی ہے اب تک دلی ممبید چنہ اور پھر گوہٹی جیسے شہروں میں 4850 ٹن پیاز کی آپورتی کی گئی ہے دوستو انہیں سے آئینے بھاگلپور میں بیہار سے جھارکھن کے لیے نئی فور لائن سرک نرمان کی قوایت تیج کر دی ہے کہ اندر سرکار نے کرے بھی 64 کروڑ سے بھاگلپور کے ایک چاری سے گوڈا کی مہاگمہ تک 40 کلومیٹر سرک کو فور لائن بنانے کا جمعہ انہی جائے کو دیا ہے انہی جائے نے بھو ارجن کی پرکڑیا کے لیے الائنمنٹ کے تحت چنیت جمین کا خطیان نکالنے کے لیے اویلیخہ گار میں آویدن کیا ہے جب خطیان کاغذ ملنے کے بعد نقصہ سہیت بھومی ادیگرن کیلئے سچھم پرادکار بھو ارجن پرادکارے کو ادیسوشنا کے آلوک میں ریپورٹ دی جائے گی تاکہ شنیت جمین کی ریعتوں کو معافضہ دیا جا سکی دوستو یوپی بیہار کے الگ الگ شہروں میں حال کے دنوں میں بھیریا کتے اور پھر تیندوں کے آتنگ سے لوگوں کی پریشانی بڑھنے کی کئی معاملے سامنے آیا ہیں وہیں پر اب بیہار کے بیگوسترائے میں ایک بار پھر سے گیدر کی آتنگ سے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے دراصل پورا معاملہ بیگوسترائے جلا کے بھگوانپور تھانا چھتر کی تاجپور گاؤں کی ہے جہاں پر ایک گیدر نے آدھے درجن لوگوں کو کٹ کٹ کر کے بری طریقے سے جخم کر دیا ہے گیدر نے پالتو پسوں پر بھی جان لے وہ حملہ کیا ہے جب فیلحال سبھی گھائلوں کا علاج صدر اسپطال بیگوسترائے میں چل رہا ہے وہیں پر آستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ آئے دن گیدر اور پھر بندروں کی وجہ سے آستانی لوگ پریشان ہیں جب وہیں پر جانور فصلوں کو بھی کافی نقصان پہنچاتے ہیں اور ان بیبھاگ کو سوچنا دینے کے بعد بھی اب تک کوئی بھی کارروائے نہیں کی گئی ہے جس سے کی لوگوں میں آکروش بھی بنا ہوا ہے دوستو بیہار کے چار بیدان سوا سیٹوں پر اپ چناؤ سمپن ہو گئے ہیں اس کے بعد اب ان سبھی سیٹوں پر ینڈی اور پھر مہا گڑھ بینن دونوں طرف سے جیت کا دعویٰ کیا جارہا ہے حالانکہ اس بات کی چڑھ جاتے جائے کہ ٹھیک چناؤ کے دن پردان منتر اندردرموڈی کا کارکرم ہونے کے کچھ دہستک ماحول پریورتن ہوا ہے جبکہ اس بار لالو پرساد یادب کے خود ایکٹیو ہونے سے ینڈی کا بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر پچھلے بار کی تلنا میں کم اوٹنگ ہوئی ہے جانکارے کے انسار بیہار کے اندر اس بار کے چار سیٹوں پر ہوئے اپ چناؤ کے لئے نیتیس کمار اور فر لالو پرساد یادب نے بھی طاقت لگائی ہے لیکن دوہجار بیس کے مقابلے اس بار کم اوٹنگ نے سبھی دلوں کی چنتہ بھرادی ہے اس بار سب سے حدیق چھپن دسم لب اکیس پرترست پیلا گج میں جبکہ سب سے کم تراری میں پچاس دسم لب دس پرترست اوٹنگ ہوئی ہے چناؤ آئیوک کے آنخرے کی مطابق اس اپ چناؤ میں دوہجار بیس کے مقابلے کم اوٹنگ ہوئی ہے ایسے میں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کم اوٹنگ کا قارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال بیدان سبا کا چناؤ ہے پھر لوگ اس میں ادھیر کروچی نہیں لے رہے ہیں جب ان کی ایسی سوچ ہے کہ چار بیدان سبا سیٹوں سے سرکار کی صحت پر بھی کوئی بھی اثر پڑھنے والا نہیں ہے اس لئے بہت زیادہ اتصال نہیں دیکھا گیا ہے دوستو بیہار کا موسم اور ہوا ان دنوں خراب ہے نومبر قریب آدھا درجن پار ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی تھنڈ کا اثر نہیں دکھ رہا ہے دوسری اور بیہار کے کئی جلوں میں ہوا جہلیل ہو گئی ہے پردوشن بیباک کے سمیر ایپ کے مطابق جارے کیے گئے آنکروں کے انصار بیہار کے بائیس جلوں میں ہوا کی استطیق خراب ہے جب ان میں سب سے زیادہ خراب استطیق اتر بیہار کے جلوں کی ہے جب پورنیا سہرسہ بیگو سرائے اور حاجپور ریڈ جون میں ہیں ان چار جلوں میں تین سو سے ادھیک ایکو ایکیوائی درج کیا گیا ہے سب سے ادھیک سہرسہ کی حالات خراب ہے یہاں پر ایکیوائی تین سو اٹھتر درج کیا گیا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر حاجپور ہے جہاں کا ایکیوائی تین سو باؤن ریکوڈ کیا گیا ہے وہیں پر منگیر میں تین سو چودے اور پورنیا کا ایکیوائی تین سو گیارے ہیں ان جلوں میں جو ایکیوائی درج کیا گیا ہے وہ زیادہ تر خراب ہوا کے سنکیت ہیں اس کے علاوہ تیرے اور جلے ہیں جنہیں اورنج جون میں رکھا گیا ہے یہاں بھی خراب ہوا چل رہی ہے جہاں ان میں سب سے ادھیک ارڑیا میں دو سو نبے ایکیوائی درج کیا گیا ہے اس کے بعد بیتیا میں دو سو پشتر کٹھیار میں دو سو ستر بھاگلپور میں دو سو چھانسر مجھپرپور میں دو سو چونتیس سمجھتیپور میں دو سو تیس بیگو سرائے میں دو سو ستائیس سمجھتیپور میں دو سو تیس پتنا میں دو سو تئیس کشنگج میں دو سو انیس موتیہاری میں دو سو چودے اڑے راز میں دو سو چودے اور پھر رازگیر میں 206 اکیوائی درچ کیا گیا ہے ایلو الٹ کے ساتھ خراب ہوا والے جلو میں سب سے ادھیک گیا میں 184 اکیوائی درچ کیا گیا ہے وہے پر سیوان میں 181 بیہار سریپ میں 270 ساسرام میں 145 اور چھپرا میں 120 اکیوائی درچ کیا گیا ہے ملا کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے تین دنوں سے بیہار کی ہوا خراب ہو چکی ہے ایسے میں سابدھان رہنے کی ضرورت ہے دوستو سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو اب اپنام اور پھر رول نمبر سے نہیں بلائے جائے گا جب سکشکوں اور پھر بچوں میں بہتر سمد بنانے کو لے کر کے سکشا بھی بھاگنا یہ فیصلہ کیا ہے جب پتنا جلہ سکشا پتادکاری سنجے کمار نے کہا ہے کہ کئی بار سکشک کلاس میں بچوں کو رول نمبر یا پھر ان کی ٹائٹل سے بلاتے ہیں جس سے بچوں اور پھر سکشکوں میں اپناپن نہیں استعفت ہوتا ہے جب سکشک بچوں کو نام سے بلائیں گے تو پھر بچوں کو بھی یہ احساس ہوگا کہ سکشک انہیں گھر کے سدے سے کی طرح ہی بیوار کر رہے ہیں اس طرح کے پڑھیاس سے سکشک اور پھر بچوں کے بیچ بہتر بانڈنگ استعفت ہوگی وہیں پر اسی آرٹی کی عورت سے جاری سڑوے ریپورٹس کے مطابق بیہار کے قریب چودہ ہزار کے ویز میں سکشک بچوں کو یا تو رول نمبر یا پھر ٹائٹل سے بلاتے ہیں جب جلل سکشک پتہ دیکاری نے سکشکوں کو نردست دیا ہے کہ بچے کلاس میں اپستیت رہیں تب ہی ان کی حاجری درج کرائے جائے یا دیر سے کلاس میں پہنچنے پر اپستیتی درج نہیں کی جائے گی اپستیتی درج کرتے سمیں اس کے کلاس میں اپنے ساتھ مونیٹر کو رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی کلاس میں پر آنے آنے سے پہلے سکشکوں کو پوری تیاری کے ساتھ آنے کو کہا گیا ہے جہاں سکچک اپنے ساتھ ویسے سے جوری کتاب کوپی اور پھر نوچار کے پننے رکھیں گے اس کے علاوہ بلیک بورٹ پر ایسا لکھیں گی سبھی بچوں کو اسپس روپ سے دیئے پتنا جلے میں بہتر بونڈنگ کو بیلڈ اپ کرنے کے لئے کلاس روم کے نیموں کو پالن کرنے کا نردیس دیا گیا ہے جلہ سکچک پتادکارے نے سبھی پرکن سکچک پتادکاریوں کے ساتھ آول لائن میٹنگ کر گئی یہ نردیس دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سکچک اور پھر بچوں کے بیچ بہتر بونڈنگ اصطافت کرنا آنیوارے ہیں دوستو بیہار کے پورنیا سے نردلے سانسد پپو یادب کو ایک بار پھر سے دھمکی ملی ہے جہاں اس بار انہیں کوریر سے چٹھی بھیجے گئی ہے جس میں پندرے دن کے اندر ان کے آواز کو اڑا دینے کی دھمکی دی گئی ہے دھمکی بھرا پتر بھیجنے والوں نے لوڑائس ویسنوی کا جکر کرتے ہوئے اسے اپنا دوست بتایا ہے جہاں ارجن بھون کو پندرے دنوں میں اڑا دیں گے بتایا جا رہا ہے کہ سانسد پپو یادب کو یہ پتر کندن کمار نام سے بھیجا گیا ہے دھمکی دینے والے خط میں لکھا ہے کہ میرا مطر لولیس ویسنوی سابرمتی جیل سے بار بار تم کو فون کرتا ہے لیکن تم فون نہیں اٹھاتے ہو جہاں تمہاری الٹی گنتی چالو ہو گئی ہے جہاں تمہارے پورنیا آواز ارجن بھون کو پندرے دنوں میں اڑا دیں گے تم کو اگر ہم سے سمپر کرنا ہے تو پھر چٹھی میں میرا نمبر دکھا ہے اس نمبر پر سمپر کرو آپ کو بتا دوں کہ مہراشت میں بابا صدیقی کی جان جانے کے بعد سانسد پپو یادب نے ایکس پر پوش کر کے کہا تھا کہ لولیس ویسنوی دو ٹکے کا گنڈا ہے اس کو ہم اکیلے نپٹا دیں گے اگر سرکار سے انومتی ملے تو پھر اس کے نیٹرک کو چوبیس گھنٹے میں دھست کر دوں گا اس کے بعد ان کو وارس اپ پر کال کر کے دھمکی پر دھمکی دی جاری ہے جس کے بعد سانسد پپو یادب کی اور سے بیہار کے مکھے منتری اور کیندر گریہ منتری امیسا کو پتر علی کر کے اپنی سرکشہ برانے کی مانگ کی گئی تھی حالانکہ پولیس جانچ میں پایا گیا تھا کہ جس ویکتی نے پپو یادب کو جان سے مار دنے کی دھمکی دی تھی اس کا لولیس ویسنوی گینگ سے کوئی بھی سمبت نہیں تھا دوستو نیپال کی مدد سے بیہار کو باہر سے مکتی ملے گی جی ہاں آپ کو بتا دوں کہ دربنگا کے صبحن میں آئیزت جن سباہ کو سمدد کرتے ہوئے پردان منتری نردرمو دی نے کہا کہ کوسی اور مثلہ کو باہر سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لئے ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اس سال کے بزرٹ میں ہم نے بیہار کی باہر کی سمسیہ سے نپٹنے کے لئے ایک وسترطری اوزنا گھوست کی ہے مجھے بسواس ہے کہ نیپال کے ساتھ مل کر کے ہم اس سمسیہ کو حل کر رہے پرنگ پائیں گے اسے جلے گیارے ہجار کروڑ سے ادھک کی پریوزناوں پر ہماری سرکار کام کر رہی ہے پردان منتری نردرمو دی نے کہا کہ کیندر میں میری سرکار اور بیہار میں نیتیز کمار کی سرکار مل کر کے بیہار کے ہر سپنے کو پورا کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں جب ہماری وکاس اور پر جند کلیان یا اوزناوں کا زیادہ سے زیادہ لاپ بیہار کے لوگوں کو ملے یہی ہمارا پریاس ہے پردان منتری نردرمو دی نے کہا کہ بیہار ویراست کا براہ کیندر ہے اور اسے سہج ناسب کی جمہ داری ہے سرکار وکاس بھی اور ویراست کی بھی نیتی پر کام کر رہی ہے دوستو دیش بھڑ میں روی سیزن کی شروعات کے ساتھ ہی کسانوں نے گیہوں کی بوائی کی تیاریے شروع کر دی ہے بیہار سرکار نے اس بار کسانوں کے حط میں گیہوں کے سمرتن ملے میں وردی کا انجرنے لیا ہے جب پچھلے سال کی تلنا میں اس بار ایک سو پچاس روپے پرتے کوئنٹل کا اجافہ کیا گیا ہے جو کی دو جر پشیس ہبیس کے سیزن میں لاغو ہوگا اس نئی درسے کسانوں کو ان کی محنت کا اور بھی بہتر لاپ ملے گا جس سے ہوئے ادھیک اتسا کے ساتھ گیہوں کی خیتی کر سکیں گے اس سے بیہار میں کھیتی کی لاغت اور پھر لاپ کے بیچ بہتر سنتلن بنے گا جس سے کسانوں کی آئے برانے پر میں بھی مدد ملے گی وہے پر بیہار سرکار دورہ گیہوں کا سمرتن ملے برانے کے بعد اب بیہار کے کسان گیہوں چوبیس سو پچیس روپے پرتے کوئنٹل کی درسے بیچ پائیں گے دوستو بیہار کے بیگو سرائے سے بھاج پاس آنساد اور کیندر منتری گرڈ راج سنگھ نے حال میں اپنے بیان سے راج نیتک محل کو گرما دیا ہے آپ کو بتا دو کہ گرڈ راج سنگھ نے کونگرس نیتا راہل گاندی اور پھر راجت پر مخلال پرساد یاد پر نشانہ ساتھ تھے میں کہا کہ دیش میں کچھ لوگ ہندوں کو ڈرانے اور پھر دھمکانے کی کوسس کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں ہمیسا سے برکا جیسے مددوں پر بیباد ہوتا رہا ہے جبکہ کئی اندیسوں میں اس کے خلاف آندلن چل رہا ہے جانکاری کے مطابق گرڈ راج سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت میں ایسی استیتی بنائی جاری ہے جہاں ہندوں کو کھل کر کے اپنے عدیقاروں کے لئے لڑنا پر رہا ہے کئی لوگ راج نیتے میں رہ کر کے ہندوں کو ڈرانے کا پریاس کر رہے ہیں اور پھر اوٹ کے نام پر لوگوں کو دھمکایا جارہا ہے جہاں ان کا یہ بیان خاص روپ سے کرناٹک اور پھر پسچے منگال کی استیتی کی اول اشارہ کرتا ہے جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہندو اب بھی سوتن ترتا سے سانس لینے کے لئے سنگرس کر رہے ہیں جہاں اس کے علاوہ سانسد نے لالو پرساد یادب اور پھر راحل گاندی پر بھی نیچانہ سادھا ہے انہوں نے آگے دیس میں برتے دہشتگرد اور پھر استیرتا کا مدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ بھارت میں جان بوچ کر کے ماحول بگار رہے ہیں گڑی راج سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ راج نیتے میں رہ کر بھی کچھ لوگ گلت تاکوتوں کا سمرتن کر رہے ہیں جس سے دیس میں آسور اکشہ کا ماحول بن رہا ہے دوستو گجب ہو گیا کیونکہ لائبریڈی میں نئے پنکھے کا اٹھ گھارن کرنے کے لئے کیندرے منتری آ گئے جہاں کیندرے منتری آ کر کے سوچ تباہ کر کے لائبریڈی کا نئے پنکھے کا اٹھ گھارن کیا ہے جہاں معاملہ بیہار کے مجھے پرپور کا ہے بیہار کے مجھے پرپور جلے میں کیندرے جل سکتی منتری اور بی جی پی سانسد راج بھوسن چودری نے بارے نیبیمبر دوہجار چوبیس کو ایک بہت دلچسپ اور چرچہ میں آنے والا اٹھ گھارن سمرو کیا ہے اس سمرو میں انہوں نے جلہ بار ایسوسییشن کے کاریالے میں لائبریڈی کے لئے لگائے گئے سلنگ پنکھے کا اٹھ گھارن کیا خاص بات یہ رہی کہ کیندرے منتری نے پنکھے کو سوچ دبا کر کے چالو کیا ہے جس کے بعد یہ درش سوچل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی لوگ ترہ ترہ کے کی پرتکڑیاں دینے لگے ہیں جب پنکھے کا اٹھ گھارن اور سوچل میڈیا پر وائرل فوڈو کیندرے منتری راج بھوسن چودری جو کی مجھے پرپور سے بی جی پی کے سانسد ہیں اپنے سنسدے چھترے کے دورے پر تھے اس دوران انہوں نے جلہ بار ایسوسیسن دورہ حال میں پریاں پرابط کیے گئے چار سو پنکھوں اور پھر ڈائرک کا اٹھ گھارن کیا ہے جب منتری نے پنکھے کے اٹھ گھاٹن کی پرکڑیاں کو پورا کرنے کے لئے بٹن دبا کر کے پنکھا چالو کیا یہ درش سوچل میڈیا پر آتے ہی چرچہ کا ویسے بن گیا ہے جہاں تصویریں اور ویڈیو تیجی سے وائرل ہوئے ہیں اور پھر لوگوں نے اس گھٹنا پر ترہ ترہی کے پر تکڑیا دی ہے دوستو انتھ سنگھ کا دبنگ انداز سامنے آیا ہے انتھ سنگھ نے کہا کہ تم کو پیٹنے کا من ہے آپ کو بتا دوں کہ بیہار کے مقامہ سے بیدھائک رہے بہو بالی نیتا انتھ سنگھ کا ایک ویڈیو اندینو سوچل میڈیا پر جم کر کے وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں انتھ سنگھ اپنے سرکشاہ گارڈ کے ساتھ ایک گاؤں میں دکھائے دے رہے ہیں اور ایک بزلی ادھیکاری سے فون پر بات کر رہے ہیں جب ویڈیو میں انتھ سنگھ دبنگ اسٹائل نجر آ رہا ہے جب وہ ادھیکاری کو دھمکی بھڑے انداز میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جنتہ میرے لئے بھگوان کی طرح ہے ان لوگوں کو کوئی بھی تخلیف ہوئی تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی اس ویڈیو نے لوگوں کا دھیان کھیچا ہے اور پھر سوچل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے علاقی ویڈیو کتنے دن پرانا کا پرانا ہے اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں لیکن اس طرح کے باتچیت اور پھر گاؤں والوں سے ملاقات سے یہ لگتا ہے کہ ویڈیو حال کی دنوں کا ہو سکتا ہے جب ویڈیو میں گاؤں والے انتھ سنگھ سے بہت سممان سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نیتہ ہیں ہم آپ کے ساتھ تھے ساتھ تھے اور ہمیشہ شانت رہیں گے اس بات کو سن کر کے انتھ سنگھ ہستے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ الگ تھوڑی نہ ہیں اس بات سے اسپشت ہوتا ہے کہ انتھ سنگھ کی اپنی ایک جبردست پکر ہے گاؤں والوں پر اور پھر ان کی راج نیتی کچھوی پر بھی مضبوط ہے جب گاؤں والوں کا انتھ سنگھ کے پرتی یہ سمرتن ان کی لوگ پڑیتا اور پھر اسطھانے راج نیتے میں ان کی مضبوط استطیق کو درساتا ہے حالانکہ ان کے اس ویڈیو کو لے کر کے کئی طریقے کے چرچائیں شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ان کی دبنگ انداز اور پھر عدکاریوں کے ساتھ باتچیت میں جو بھاشا استعمال ہو گئی ہے وہ کچھ سوال خریک کرتی ہے دوستو بیہار میں چودے ایکر میں شاندار اور جاندار سوپر تھرمل پاور پلانٹ بنے گا آپ کو بتا دوں کہ بیہار میں بزلی ہمیسا سے ایک سمسیا رہی ہے خاص کر کے گرامین چھتروں میں ابھی بھی بزلی کی استطیق دینی ہے جب بزلی کی لچر ویبستہ کو ٹھیک کرنے کے لئے بیہار سرکار کے دورہ لگتار نئے نئے پریاس کیے جا رہے ہیں اس بیچ خبر سامنے آ رہی ہے کہ قریب 39,947 کروڑ روپے کی لاغت سے نیا تھرمل پاور پلانٹ کا نرمان کیا جائے گا جانکڑ کے مطابق اور انگاباد جلہ کے استطیق جلہ استطیق نوی نگڑ میں اسٹیج ٹو کے تحت بننے والی آٹھ سو میگا وارٹ کی تین نئی بزلی ایک آئیاں یعنی کہ چوبیس سو میگا وارٹ کے نرمان کی جمعیداری ایلن ڈی ٹی کمپنی کو ملا ہے جب بتایا جاتا ہے کہ مارچ دوہزار پچھس میں کمپنی اس پروڈیکٹ پر کام شروع کر دی گی اور پھر دوہزار اٹھائیس تک پہلی ایک آئیاں بننے کی امید ہے آپ کو بتا دوں کہ تین نئی ایک آئیوں کی استطاپنا سے اور انگاباد میں کل بزلی اتپادن اٹھائیس سو میگا وارٹ سے بھر کر کے 580 میگا وارٹ ہو جائے گا خاص کر کے نبی نگر سوپر پاور تھرمل پروڈیکٹ کی اتپادن چھمتا میں چوبیس سو میگا وارٹ کی بروتری ہونے سے پڑی اوزنا کا درجہ میگا تھرمل پاور اسٹیشن کا ہو جائے گا دوستو بھاچپا ویدائک کا بگرا بول سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مندیر انٹری سے پہلے مجھب کی پہچان دکھانی ہوگی آپ کو بتا دوں کہ اپنے بیانوں کو لے کر کے اکثر سرخیوں میں رہنے والے بھاچپا ویدائک نندکی سوڑ نے میراپور اپچناؤں سے پہلے برا بیان دیا ہے ان کی اس بیان سے سیاسی حل چل مچ گئی ہے وہیں پر اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جمع کر کے وارل ہڑا ہے بھاچپا ویدائک نے کہا ہے کہ ہندووں کو درگا پر نہیں جانا چاہیے جب محاکم میں مسلموں کے دکان نہیں لگنے کے نردیس دیا ہے اور اس پر مولاناؤں کے ہندو ہندووں کے درگا پر نہ جانے سے سمدست سوال پر پترکاروں سے باچت کرتے ہوئے بھاچپا ویدائک نندکی سوڑ گوڑجر نے ایک بار پھر سے بیبادت بیان دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہندووں کو درگا پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ مجار میں جہادی دفن ہیں جنہوں نے محلاؤں پر جلم کی ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے مندر میں آنے والوں کا مجھب ٹیسٹ کرانے اور پھر منتر پروا کر کے خطنہ کی جانس کرنے کی بھی بات گئی ہے نندکی سوڑ گوڑجر نے کہا کہ اگر مندر میں کوئی بھی سندگ دے لگے تو پھر اس سے منتر پروایا جائے اور پھر چیک کیا جائے کہ اس کا خطنہ ہوا ہے یا نہیں دوستو بیہار میں اپچناو سماپت ہونے کے بعد مکہ سہنی اپنی بیٹی مسکان کا جنمہ دن مناتے ہوئے نجر آئے اس موقع پر انہوں نے بیٹی کے لئے بھاوک سندیس بھی لکھا ہے جب مکہ سہنی نے اپنی ایکس ہینڈل پر لکھا کہ پیاری بیٹی مسکان جنمہ دن کے افسر پر تمہیں سب کام نائے اور پھر ڈھیڑ شارعہ سرواد تم اپنے نام کی طرح ہی ایسے ہی مسکراتے رہنا تمہارے جیون کی ہر راہ خسیاں اور پھر سفلتاؤں سے بھڑی ہو تطھہ اسور کی کرپا صدیب تم پر بنی رہے جب مکہ سہنی کے پڑیوار میں ان کے بھائی سنتو سہنی دونوں بیٹے باہر رہتے ہیں جب مکہ سہنی کی ماں کا ندن آٹھ سال پہلے ہی ہو گیا ہے وہیں پر حال ہی میں پتا کی جان چلی گئی تھی جب مکہ سہنی کی ایک بہن بھی رنکو سہنی ہے جن کی شادی پہلے ہی ہو گئی تھی وہیں پر مکہ سہنی کی ایک بیٹی مسکان بھی ہے جس کا جنمہ دن تھا